تو راہستان رویس سے نکالے جانے کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کافی بہتین پردرشن کر کے دکھایا یہاں پر آکاس سنگ نے آکاس سنگ جو ہے وہ نئی گینز سے کافی اچھی بولنگ کرتے ہو نظر آ رہے تھے انسونگی ڈیلیوری ان کی کافی بڑیہ ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ جو ان کی سپیڈ تھی وہ بھی لگاتار انکریز یہاں پر ہوتی بھی نظر آئی 140 کے پار تک ان کی سپیڈ پہنچ گئی تھی اس کا سب سے اچھا کاران تھا لسید مالنگا کیونکہ لسید مالنگا جو تھے وہ راہستان رویس میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے اس سے ان کو کافی زیادہ ایکسپیئرینس ملا اور اس کے بعد وہ آخری کے عور میں جو بولنگ کرنی کلا تھی وہ انہوں نے سیکھی ان سونگنگ کی کلا سیکھی اس سے جلتے ان کا پردرشن جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے دن اپرووا اب وہ چینی سپرگنگ سے نہیں کھیل